موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زیشان پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رعوف کلاسرا ناظرین امران خان نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے لیے این آر او تھری لائے جا رہا ہے جس طرح سابق صدر آصف زرداری اور وزیراعظم نواز شریف این آر او کے ذریعے باہر گئے اور پھر آئے اس طرح اب بھی این آر او تھری ہی لائے جائے گا اور پرویز مشرف کے نو بیماریوں پر مشتمل جم میڈیکل رپورٹ ہے یہ عدالت میں پیش کر دی گئی اور اب رپورٹ کا اجازہ لینے کے بعد کل فیصلہ سنایا جائے گا کہ پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دوسری جانب ڈاکٹرز کی آرابی سامنے آرہی ہیں جن کے مطابق سابق صدر کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور سعودی وزیر خارجہ کی آمد کو بھی مشرف دین سے جوڑا جا رہا تھا لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے جب سعودی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ان کے دور پاکستان کا پرویز مشرف کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک سابق فوجی سربراہ کا ٹرائل کیا حکومت اس وقت دباؤ کا شکار ہے آج ہم پروگرام میں خاص طور پر اسی خبر پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ دوسری عام خبریں بھی شیئر کریں گے آپ سے کلاسا صاحب اور کازی صاحب بھی کازی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتائیں گے جی کازی صاحب شادی دو تین خبریں ہیں ایک تو ہم نے بڑی دلچسپ خبر جو ہے وہ ڈسکس کی تھی جہاں پہ ہمارے ہمسائے میں جو عام آدمی پارٹی لانچ ہوئی تھی دو ہزار چودہ کا الیکشن آ رہا ہے اس میں اس کی گروت کیسے ہو رہی ہے اور ہم نے اسی پروگرام میں پریڈکٹ کیا تھا کہ یہاں پہ یہ جنہیں آپ کہہ رہی تھی رائزنگ اکانومیز جہاں جو حالات تھے ہم نے کہا تھا پولٹیکل ایکسپلوجنز ہوں گے تو وہاں پہ تھریٹنڈ ہے بی جے پی اور کانگریسز پہ ہم بات کریں گے اور پھر ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی گروت ایک گھنٹے میں کتنی ہو رہی ہے اور کتنے سو افراد ہے گھنٹے میں اس پارٹی کے میمبر مان رہے ہیں اس کا بنے گا کیا اس کیلئے تو نہیں ہم جانتے مگر ایک پرسپیکٹیو پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کا جو اگلے ہمیں آیا ہے یہ جو سہمائی ہے اس میں کون کون سے اترازات کریں گے بڑے اترازات میں ایک تو ہمارا جو این ای آر ہے یا جو فارنک سینج ریزروز ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں اور اگلی ٹرانچ کے لیے کیا کیا مسائل ہوں گے اس میں بڑے دلچسپ ہم فگرز اور وہ مسائل جو درپیش ہو سکتے ہیں ان پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ جاتے جاتے ہیں اگر میں وقت ملا تو واران میں جو زلزلہ آیا تھا اس طرح لگتا ہے کہ آج ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جیسے کل ہی یہ زلزلہ آیا ہو اکثریت لوگوں کی وہاں سے حجرت کر گئی ہے جو لوگ رہ رہے ہیں کس حالت میں رہ رہے ہیں اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے کلاسہ صاحب کے پاس چلتے ہیں جی کلاسہ صاحب آپ کیا شیئر کریں گے آج جی شازیہ دو سٹوریز ہیں ایک تو سندھ کے متعلق سٹوری ہے اور بڑی یہ میرے نزید تو دسٹربنگ سٹوری ہے کہ دبائی سے دو شہزاد تشریف لہتے سندھ میں مٹھی ہے وہاں پہ یہ تھر کا علاقہ ہے انہوں نے دس روز تک نیاب پرندوں کا شکار کیا ہے اس کی آپ کو ہم دسٹربنگ ایک ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو پاکستانی میڈیا نے بھی دبائی ہے اور ہمارے سیاستان وہ سب سے بڑھ کر جو بلاوالہ ہر وقت ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں انہیں بھی جروعات نہیں ہوئی کہ دبائی سے جو یہ شہزاد یہ آیا تھے اور سندھ میں جو انہوں نے تباہی مچائی اور نیاب پرندوں کا شکار کیا ہے اور جیسے سندھ کی بیوروکریسی اور پولیٹیکل الیٹ کو کرپٹ کر کے گئے ہیں جتنا گاڑیاں ان میں یہ شہزادہ جاتے وقت ڈسٹیبیوٹ کر کے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ پوری ریپورٹ شیئر کریں گے کہ سندھ کی یہاں پر نیاب پرندوں کا کیسے وہاں پر قتل آمائے کہوں گا کیا گیا ہے اور دوسری خبر جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ہے ہمیں پنجاب کے حوالے سے کہ کل جوید محمود صاحب جو ہیں پرونشل محصب ہیں انہوں نے ایک نئی روایت کل ایک سیٹ کی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر لائیہ جو ہیں انہوں نے چند احکامات دیا تھے کہ ایک بیوہ کو انصاف دیا جب ان کی پنشن روکی ہوئی تھی اور جب وہ بیوہ ان سے ملنے کی ہے تو ڈپٹی کمیشنر نے ان کو زلیل کر کے اپنے دفتر سے نکالا ہے اس پر جوید محمود صاحب جو چیف سیگریٹری بھی رہے ہیں ایک ڈپٹی کمیشنر جو کال کو خود تینات کرتے تھے انہوں نے ان کے احکامات کو کس طرح ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے اور ڈپٹی کمیشنر لائیہ نے جوید محمود جو مصحب کو پیغام بھیجا ہے کہ بیوروکریسی ڈی ایم جی آج بھی اتنی طاقتوار جتنی پہلے تھی اب ان کو لہور طلب کر لیا گیا ہے وہ کیا پوری کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چھوٹا سا ایک فالو آپ بھی ہے کہ پپل ایک کونٹس کمیٹی نے بھی ریڈیو پاکستان میں یہ بہت ساری ایرگولیٹی سامنے آ رہی ہیں اور ڈیلی کے بنیادوں پر نئے نئے چیزیں سامنے آ رہے ہیں پہلے ساتھ آٹھ مہینوں میں یہ تباہی پھیری گئی ہے وہاں پہ اس کا بھی کچھ فالو آپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا انفرمیشن منسٹری کی جو اپنی ڈی جی ہیں ان کے خلاف ایک ان کا اپنا ہی افسر انکوئری کر رہا ہے تو کیا وہ انصاف کر سکیں گے یا پیٹی بھائی بھین ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کریں گے اس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرویز مشرف کی نو بیماریوں پر مشتمل رپورٹ تھی سب وہ عدالت میں پیش کر دی گئی لیکن ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا دوسری جانب حکومتی حلقوں میں بھی یا را سامنے آ رہی ہے کہ پرویز مشرف کو باہر بھیج دینا چاہیے تیسری جانب عمران خان نے بھی کل کہہ دیا کہ این آر او تھری لائے جا رہا ہے کیا واقعی ایسی کوئی ڈیل ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ ساری باتیں ہیں جس طرح آج ان کے وزیر خاجہ صاحب نے بھی بیان دیا میں بڑا حران ہو رہا تھا ان کے بیان پر بطل کل کی بات ہے کہ پیوٹن کو بیندر بن عباس جا کے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی شام پہ حملے پہ ہماری حمایت کریں ورنہ ہم یہاں جو آپ کا سرمائی اولمپکس ہونے والا ہے وہاں پہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی وہ ان کی لڑائی ہوگی امریکہ سے نرازگی ہوگی شام کے ایشو پہ ایون ایران کے ایشو پہ تو میرے خیال میں اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہاں پہ کوئی ٹورزم یا سیاحت کے سلسلے میں آئے تھے ظاہر ہے اور ہماری جو رولنگ الیٹ ہے ان کے اکنومک انٹریسٹ ہے ان کی ذاتی انویسٹمنٹس ہے سعودی ریبیہ میں ان کی بڑے گیارے رشتے ہیں تو وہ بہت سی بات ہیں لیکن اس میں ایک اور بات بھی میں شامل کر دوں صرف پرویز مشرف کا معاملہ نہیں تھا کچھ رپورٹس ایسی بھی چھپی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ پاکستان میں اپنا کلاؤٹ استوال کریں اور ریلیجس پارٹیز میں شاید آن دی سائیڈ لائن آف دیز میٹنگ ایک میٹنگ ہونی تھی ابھی شاید ہمارے اس بات آمیر بھائی بھی ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا فضل الرمان صاحب سے بھی ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور مولانا سمی علاق صاحب سے یہ ایک چل رہی تھی بات کہ طالبان کو مجرور کروایا جائے کہ یہ شاید نواز شریف صاحب ان سے کہیں تو ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے یہاں پہ ہماری عوام میں ان کا کوئی اثر و رسوخ تو ایک مذہبیاتی حوالے سے یقین انہار جو فیتفل ہے اس کا ہائی مگر یہاں کی رولنگ الیٹ میں ان کی جو ایکنامک مائٹ ہے جو ان کی ذاتی دولت کا ایک سلسلہ ہے اس کی وجہ سے وہ خاصی یہاں کرتے ہیں اور ایک اپنے آپ کو اپنے تحقیق ورلڈ پلئیر بھی سمجھتے ہیں مگر اب وہ یہ بھی میں نے سننا ہے کہ وہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ ایران کے ساتھ دو اپنے تلوقات امریکہ کے پریشر پہ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کی امداد چاہتے ہیں مگر پرویز مشرف کے سلسل میں انہوں نے کیا کہا ہے این آر او والی بات تو سامنے آئی جائے گی اور ہم نے ایک بات کی تھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں کلاسرہ صاحب آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کو جیل میں تو رکھ نہیں سکے سزا کیا دے پائیں گے این آر او ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آپ بتائیے ہمیں کلاسرہ صاحب یہ بتائے گا آج آپ نے بڑی اچھی ایک سٹوری فائل کی بڑی زبردست بڑا مزہ آیا مجھے وہ سٹوری پڑھ کے کہ مشرف سیاسی اور فوجی قیادت کی مرضی سے ہسپتال لے جائے گئے وزیراعظم نواز شریف سے لے کر وزیراعظم داخلہ چودر نصار کو سب کو پہلے سے علم تھا کہ انہیں عدالت میں پیش کرنے کی بجائے ہسپتال لے جائے جائے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے پری پلینڈ تھا بیماری کا پہلے سے علم تھا شازیہ بلکل جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ دو ہزار وارڈز کے قریب ایک آج ایک بڑا کمپریہنسیو ایک نیوز کام انیلسز میں نے لکھا ہے اس میں روز نمہ دنیا میں جو چھپا ہے بڑی ڈیٹیل سے کہ پوری بیک گراؤنڈ انفرمیشن دی گئے کہ سب ان کے رابطے ہیں ان پر کیا دباؤ تھے اور پٹیکلر جو میرے ذراعہ نے بتایا ہے کہ یہ ریکویسٹ آرمی کو ہماری پولٹیکل ایلیڈ کی طرف سے کی گئی تھی کہ اب مشرف کے کیس میں بیل اوٹ کریں کیونکہ یہ ڈسٹرپنگ رپورٹس حکومت کو آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس وقت جو سیچویشن پٹیکلر نیچلہ رینکس جو ہیں میجر کرنل لیول کے جو آرمی افیسرز ہیں اور اس کے علاوہ جو جنرل مشرف دور میں جن کو ترکیہ ملی ہیں جن اف سران کو اور اس وقت اہم کی پوزیشن پہ ہیں وہ بہت ڈسٹرپ ہیں اور حکومت کو یہ خطرات بھی کسی حد تک یہ پہنچا جانے لگے تھے ان کے جو قریبی ان کے سرکلز ہیں کہ وہی سیچویشن نہ ہو جو جو جنرل بحید کاکڑ کے دور میں ہوئی تھی جب بینجر بھٹو صاحبہ وزیراعظم تھی نیٹی فائیب میں اس وقت ان کو میجر اور برگیڈر لیول پہ کچھ لوگ انہیں کو کرنے کا پلان کیا تھا اب بھی اسی طرح کے ریپورٹ دی گئی تھے کہ سیمیلر سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اور فوج میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کہ جنرل مشرف کو سنگل اوٹ کر کے ان کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ہائی مورل گراؤنڈ انہوں نے چیک کیے تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کے کہ اگر وہ سیریسلی چاہتے تھے کہ اس ملک میں آئین توڑا گیا ہے تو فوج کی جو نیچلی قیادت چاہتی تھی تو پھر جنرل مشرف کو جہاں پہ ٹرائل کیا جا رہے تو وہ تمام پولیٹیکل لیڈرز جو مشرف صاحب کے بھی وزیر تھے ان کی پارلیمنٹ میں تھے کیوں لیگ حصہ تھے آج وہی سارے نواز شریف صاحب کی کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جاتا لہذا فوجی قیادت پہ بڑا شدید دباؤ آ رہا تھا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ایک ڈلاک کریں اور ایمن ایمن جنرل رہیل پہ لیکن ایک اور آپ نے بات بریتا بردست لکھی میں بریک پر جاری ہوں بریک پر جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ماضی میں جنرل ٹکا خان اور جنرل اسلم بیگ ان کے بھی ٹرائل ہوتے رہے تب فوج میں اتنا رد عمل سامنے نہیں آیا آیا آخر اب کیا وجہ ہے کہ اتنا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ایک ماضی میں ایسا رد عمل فوج کی جانب سے کبھی سامنے نہیں آیا اس بات بڑا رد عمل سامنے آ رہا ہے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف پر بھی دباؤ ہے اس کی کیا وجہ ہے شاہ جائے اس میں دو تین چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ حکومت کی اس میں بالکل مرچی شامل ہے نواز شریف صاحب کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا اور چودر نصار علی خان صاحب جو ہیں ان کو بھی پورا پتہ ہے کہ آج انہوں نے عدالت میں پیش نہیں ہونا اور فوج کی طرف سے ان کو یہ بڑا پولائٹلی کمیونیکیٹ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے رینکس کی طرف سے کیونکہ مشرف صاحب کے دور کے ان کے افسر جو ہیں جن کو ترقی دے کے اوپر لائے تھے وہ اس وقت اہم کی پوزیشن پر موجود ہیں لہٰذا جنرل رہیل پہ وہ بھی دباؤ تھا اور اسی دباؤ کو یہ خاطر میں لاتے ہوئے نواز شریف صاحب نے فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے ان کے لئے بھی نممکن تھا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اس پوری یہ ڈیل کو لے کے آگے چلیں اور مشرف کو عدالت میں پیش کر سکیں اور یوں ایک میڈل وے انہوں نے وہاں پہ ایک ایک بنایا ہے اور یہ پیدا کیا گیا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب مشرف صاحب کو لائے جا رہا تھے وہ رینجرز اور اسلامباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے اب رینجر اور اسلامباد پولیس جو ہے یہ بقیدہ چودنی سار علی خان صاحب کی بزارت کے نیچے آتی ہے اور چودنی صاحب کسی یہ موقع پہ چپ رہنے والے بندے نہیں ہیں ہم سب کو پتہ بڑے دبان گئے ہیں پریس کانفرسز کرنا دوسروں کو دبانا انہوں کو ٹانٹس کرنا تانے دینا وہ کھل کے کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب سے مشرف صاحب وہاں پہ اے ایف ایس ہی گئے ہیں وہ وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں گئی گئی لہٰذا پریم میرسٹر ہاؤس اور وزارت داخلہ پوری طرح اس پہ آن بورڈ تھے اور حکومت کی ماریکہ پہلے سے کیسے علمو سکتا ہے کہ پتہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں نہیں جانا کائی صاحب انہوں نے جانا ہی ہے اسپتال میں یہ کیا سارا معاملہ ہے دیکھیں بہت بدا دی ان کی سٹوری میں بڑی تفصیل آگئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹرائل جو ہے بڑا مختلف اس حوالے سے تھا کہ پہلی دفعہ کسی جرنیل کو یہ لیا جا رہا تھا کٹیرے میں کہ جی آپ نے آئین توڑا حق کے حکمرانی کی بات ہو رہی تھی کہ سیڈیشن جو آرٹیکل سکس ہے وہ اس سے پہلے تو نہیں کسی پہ لگی اس کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے جو بھی عدالت کی سواب دی دو لیکن یہ صرف ظاہر ہے جرنیل جو ہیں ان کی نیچے لوگ آتے ہیں اوپر اور ایک پروفیشن کے لوگ اپنے ساتھی بھی ہوتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ فوج تو میشہ مضبوط ہوتی ہے اور ہر ملک کی مضبوط ہے آپ کا کیا خیال ہے پینٹا گان جو ہے اسے بوڑ ڈاؤن کر سکتا ہے آج بیٹھ کے بل گیٹ بزتی فرما رہے ہیں نہ سوری بل رابرٹس گیٹ جو ہیں جو سابق جو اس کی رابرٹ گیٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا ویک پریسیڈنٹ ہے یہ ایسے ایسے اچھا لیکن اوبامہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو فوج ہر جگہ پہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہوتی ہے لیکن ہماری سیویلین ایلیٹ بہت ویک ہے انہیں یہ تو شروع نہیں کرنا چاہیے تھا اگر شروع کر پہلے اگر یہ وائز ہوتے تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے رہنے دو بہر آگے ہیں شروع نہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ آئی ایم ایف کو رستہ دے رہے ہیں اس میں آج پہ آپ ان کو رستہ دے رہے ہیں تو میرے خیال میں جس طرح سے آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے اور گوڑی گوڑی کھیل رہے تھے کھیلتے رہتے اور یہ پندورا باکس نہ کھلتا اور یہ سٹوری جب نہ کر رہے تھے اچھا لازہ صاحب زرداری صاحب بھی کل ہے اچھا صاحب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی نے تو یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ صدر صاحب عدالت میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تو کیا ان کا مقصد بھی ججز پر دباؤ بڑھانا ہے کہ سیاستدانوں کو تو آپ عدالت میں طلب کر لیتے ہیں جب کسی جرنیل کی باہر ہی آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں بلگل یہ ایکجیکٹلی شازیہ آپ نے بات کی ہے یہی بات ہے کہ پہلے تو یہ پیش نہیں ہو رہے تھے صدر زرداری صاحب وہ بار پر تریخیں لے رہے تھے بیمار ہیں نہیں آسکتے بہر ہیں پاکستان میں نہیں ہے جوریسڈکشن نہیں ہے اور کچھ ایشو ہیں ٹائم چاہیے اب تک ہم یہی دیکھ رہے تھے لیکن آپ کی طرف انہوں نے یک دم فیصلہ کیا کہ وہ کال عدالت میں پیش ہوں گے اور دیفنیلی جو آپ کمپیریزن ڈراک کریں یہی اس کی وجہ ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں کہ ہمارے جو یہ ماضی میں جنرل جو ہیں ان کا ٹریل ہوتا رہا ہے یا ان کو عدالتیں بلاتی رہی ہیں تو ان کا کیا ان کا وہاں پہ نہ ہشر ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا اور آرمی کا اس طرح کے ریکشن آپ کیوں آ رہے ہیں اب یہ بات بڑی ایک عجیب سی ہے کہ آپ کو یاد دو گا ماضی میں جنرل اسلام بیگ صاحب کو بھی ایک انہوں نے جب وہ ان پہ توہینی عدالت لگی تھی اور یہ وسیم سجادت کے حوالے سے ایک آیا تھا کہ انہوں نے جنیجو حکومت کی بحالی کو روکنے کے لیے ایک میسیج بھیجا تھا اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے کہ آپ ان کو بحال نہ کریں اور جب وہ بات سامنی آئی تھی تو توہینی عدالت پہ انہوں نے بلائیا بھی تھا اور آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ جنرل اسلام بیگ ابھی تازہ تازہ فوج ہے وہ اس پہ ہوئے تھے ریٹائر ہوئے تھے مجود تھے وہاں پہ تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی تھے توہینی عدالت کا نوٹس وہاں پہ ٹھپ ہو گیا تھا ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ابھی ریسنٹی جنرل اسلام بیگ کا ٹریل ہوتا رہا ہے یہاں پہ یہ آئی ایسی آسکر خان کیس جو بڑا مشہور ہے سیاست دانوں پیسے پانٹے گئے اور عدالت نے بہت دبایا تھا میں وہاں پہ مجود تھا جنرل اسلام بیگ کی جس طریقے سے وہاں پہ ان کو چیف جسٹس افتخار چودری صاحب نے خاصا ان کو ان کو رگڑا تھا بہت سارے معاملات میں جنرل اسلام درانی کو ہم نے دیکھے لیکن فوج کی طرف سے اس طرح کے ریکشن نہیں آیا جو آپ یہ جنرل مشرف صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں ایسے جنرل ٹکہ خان تھے وہ جیلو میں رہی ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اچھا جنرل نصیر اللہ بابر تھے ان کو بقیدہ جب ان کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایک اس او پیز ہوتا ہے کہ فوج کی ایک دستہ جا کے قبر پر سلامی دیتا ہے لیکن جنرل کیانی نے روک دیا تھا کہ یہ نصیر اللہ بابر کی قبر پر جا کے آپ سلامی نہیں دیں گے کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو گئے تھے پولیٹیکل پارٹی میں پولیٹیکل پارٹی تو صدر مشرف کی بھی ہے پرویز مشرف کی بھی ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ کنٹرڈکشن جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت انہوں نے جا کے جنرل نصیر اللہ بابر کی قبر پر سلامی نہیں دی یہ کہا گیا کہ وہ جا کے پیوز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور جنرل کیانی کے ساتھ جو ایکس سرویس میں نے انہوں نے بقیدہ پروٹیسٹ کیا تھا اس پہ ان کی طرف سے یہی جواب آیا تھا وہ سیاسی پارٹی کے اس میں لیڈر تھے لیکن آپ ہماری جو فوج کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے یا ہمارے جو سیاستدان اس دباؤ کے لے رہے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب بھی تو ایک سیاسی جنرل رہے ہیں یہاں پہ اگر سیاستے دور رہنا تھا بارہ اکتوبر کو مارشنل نہ لگاتے وہ اس ملک کے چیف ایڈکٹیو رہے ہیں وہ اس ملک کے صدر رہے ہیں ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے آل پاک سر مسلم لیگ کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے گیارہ میک الیکشن میں ٹکٹیں باٹی اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ فوج جو ہے وہاں پہ کچھ جنرل آئے سیاست کرے پالٹیکس کرے دس سر رول کرے اپنی پالٹی بنائے اس کی ٹکٹیں باٹے جیل میں چلا جائے تو پوری فوج پیچھے کھڑی ہو جائے کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں اس وقت پھر فوج کو وہی نچلے افسران وہی جو ان کے بڑے بگ کی پوسٹ پہ ہیں تو پھر ان کو کہتے کہ سر آپ پالٹیکس میں نہ جائیں جو جنرل پالٹیکس میں آئے گا اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوئی اس کے ساتھ ہوگا جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا جو بینجی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا زرداری صاحب کے ساتھ ہوا نواز شریف ہوا گلانی صاحب راجہ پرویدہ شرف تو وہاں پیشہ بھگت رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کے چیف زکٹے بھی رہیں گے ملک کے صدر بھی رہیں گے آل پاک سر مسلم لیگ آپ بنائیں گے ٹک ٹیم بھی ڈسٹیبیوٹ کریں گے خود بھی الیکشن لڑیں گے آپ پہ کوئی مقدمے ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے بھئی میں تو فوجی سر براہ ہوں اور اگر آپ مجھے ٹریل کر رہے ہیں تو پوری فوج کو کر رہے ہیں سو یہ میرا خیال ہے کنٹر اڈکشن ہے لیکن کلاسر صاحب یہ آپ کی بلکل بات اصولی طور پر بلکل آپ نے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی لیڈ ڈاؤن پرنسیپلز ہیں مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جتنے خود پولیٹیشنز ہیں یہ کس کس مارشل لا کے ذریعے کون آیا پہلے تو ہمیں یہ بتائیں سیکنڈلی کوئی ہائی مارل گراؤنڈ ہے انہوں نے کہ یہ اتنی بے تاشا ان کے ادارے کہتے ہیں بارہ عرب روپے کی ڈیلی کرپشن ہے یہاں پہ کبھی کسی کو پکڑا ہو انہوں نے کوئی عوام کے دلوں میں یہ جگہ بنائی ہو کہ ہم اصول یہ ضابطے کی بات کرتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ یہاں لڑائی تو صرف یہ تھی کہ کیک کا شیر جو لے کے جاتا ہے اس میں سے ریاست کے کچھ ایک سزک کی طرف سے آنے والے لوگ ہم ٹچبل ہیں ہم ٹچبل ہیں کئی دفعہ یہاں پہ بات ہوئی خاجہ صاحب کہنے لگے ہمارے حساسے پوچھتے جرنیلوں کو نہیں پوچھتے اب بات یہاں پہ اگر تو لڑائی کیک میں سے کس کا کتنا حصہ ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے ستر لاکھ پاؤنڈ کہاں سے آگے تیس لاکھ پاؤنڈ کا فلیٹ کیسے بیک گیا اہلیا کے پاس اور ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں تو ہائی مارل گراؤنڈ اگر ہو تو یہ بالکل آپ کے ویلیڈ کوئیسٹنز ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جواب دے یہ ایشو ہے اور دوسری بات یہ کہ اب کیا لینا دینا اب آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تو کلاہ صاحب صورتحال تب آپ سمجھتے ہیں کچھ مختلف ہوتی جب اگر پرویز مشرف کے ساتھ ان سب کا بھی ٹرائل ہوتا جو اس سارے سیچویشن میں شامل تھے تین ایمیمبر کی امرجنسی میں آئین توڑنے میں تب صورتحال کچھ مختلف ہوتی اور حکومت پہ بھی بلکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ کرنا چاہیے تھا یہ نواز شریف صاحب کا یہ ٹریجک فلاہ ہے کمزوری ہے ان کے آپ اس پہ کیا میں اور مزید کو لفظ بول سکتا ہوں کہ ان کا ایک ایک پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے وہ ایکسپیجنسی ہے جس کا شکار ہوئے ہیں اچھا کلاہ صاحب میں ایک سوال پر جاتا ہوں ابھی آپ سے ٹائم نہ نکل جائے آپ اسلام بات میں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے اور کیا کیا کہا ہے یہ جو آئے ہیں وزیر خارجہ ہمارے سعود الفیصل کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں مشرف صاحب سے ہم تو صرف ایک گوڑی گوڑی پیغام دینے آئے تھے شاہ عبداللہ کا ممنون صاحب کو اس بارے میں کچھ ہے آپ کے پاس ٹیک اتنے اگر وہ ہوتے وہ اچھے اس طرح کی پالیسیز ہوتی تو پاکستان کا یہ حال ہو چکا اپنے فرینڈلی ملک کے ساتھ سعودی عرب ایران نے جو تباہی پھیری ہے پاکستان میں ایک نے ایک فرقے کو یہاں پہ پرموٹ کیا دوسرے دوسرے کو کیا ہے بم دیئے گئے ہیں پیسے دیئے گئے ہیں یہاں پہ ٹریننگ دی گئے ہیں بلا بلا پتہ نے پولٹیکل کلاؤٹ کیا گیا ہے پیچھے سے سپورٹ دی گئے اگر یہ اتنے اچھی ہوتے ہیں ہمارے یہ مسلمان دوست ممالک جو کہتے ہیں برادرلی کنٹری جو ہمیں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو پاکستان کا یہ اشر ہوتا اور مجھے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی کہ انہوں نے وہ فرماتے ہیں ہم پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں ہم مداخلت نہیں کرتے تو جناب آپ کو یاد ہوگا آٹھ سپتمبر دو ہزار ساتھ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے جو انٹیلیجنس چیف تھے سعودی عرب کے پرنس مکرن تھے انہوں نے بیٹھ کے جنرل مشرف کے ساتھ ان کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے مہیدہ دکھایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ دس سال کا مہیدہ کیا تھا آپ پاکستان واپس آگے لوٹیں گے تو وہ آپ کی کیا تھی نیکٹ قسم کی پاکستان انٹرنل افیئرز میں آپ کی بہتی سعودی عرب پر انٹیلیجنس چیف انٹیلیجنس چیف یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں وہ دکھا رہا تھا نواز شریف صاحب کو مہیدہ دکھا رہا تھا اور وہ ابھی بھی موجود ہیں وہ انٹیلیجنس چیف سو یہ ان کی مرضی ہے جب چاہیں یہ ہمارے برادلی کنٹری بان جائیں جب چاہیں ہمارے لیے جب چاہیں مداخلت کر لیں جب چاہیں کہہ دیں کہ مداخلت نہیں کرتے خلافہ مجھے بریک لینی ہے ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور بھی عام فبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریکی بہت خوش آمد آگے بڑھتے ہیں آپ کی خبریں شیئر کرتے ہیں شاہر جی میں نے آج جو مین سٹوری اپنی رکھی ہے وہ ایک پہلے بھی عام آدھ بھی پارٹی جو دلی میں ساتھ برسر اقتدار آئی میں آج کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس اور فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کیونکہ آپ کو یاد ہم اپنے پروگرامز میں کہتے رہے ہیں کہ ایک ایک ایکسپلوزن ہمیں پولٹیکل ایکسپلوزن نظر آ رہے ہیں انڈیا میں تو شاید اس کی یہ ابتدا ہے یہ اپنے منزل تک پہنچتی ہے یعنی میں اس پر تو کوئی بیعث نہیں کروں گا یہ کوئی بتایا جا سکتے ہیں مگر اب دوہزار چودہ میں الیکشن آگئے ہیں اچھا انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہیں کہ ابھی وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گھنٹے میں تین سو افراد ان کے میمبرز بن رہے ہیں اس سے پہلے وہ صرف سو سیٹوں پہ مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے جو ان کی قومی اسمبلی یا لوگ سب ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تین سو افراد کریں گے اور اب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اور تقریباً تین سو بیس زلوں میں ان کی پریزنس پھیل گئی ہے اس طرح سے ان کے ٹوٹل زلے بنتے ہیں چھے سو بہتر اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ایک لاکھ سے دو لاکھ رضاکار چاہیئے اچھا اب وہاں جو انیلسٹ ہیں وہ فلیبرگاسٹڈ ہیں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو ہیدر آباد سے ہیں ان کے نرندرہ مودی جو کہ بڑے انٹی مسلمان ہیں اور انہوں نے بڑے قتلیاں مسلمانوں کا کرایا تو ان کو وہ بنا رہے تھے پرائم نیسٹر ویسٹ بھی بنا رہا تھا ویسٹ سے مراد ان کی کارپوریشنز کے بھی وہی تھے کیونکہ بہت ظلم کیا انہوں نے مزدوروں پہ اور عام آدمی پہ ان کے پرافٹیبلیٹی کو بڑھانے کے لیے تو اب اس کو بڑا ڈیمج کیا ہے اب کیجریوال جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد میں ہم ہر سیٹ پہ بندہ کھڑا کریں گے نرندرہ مودری کے مقابلے میں اور نرندرہ مودری تھوڑا سے ویک تین سو میدوار لے کیا آ رہے ہیں پانچ سو پینتالیس سیٹیں ہیں تو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تین سو میدواروں کو کھڑا کریں گے اچھا اب میں اس پہ بیعث نہیں کرتا یہ کامیاب ہوں گے ہاں اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹک پیل ہوئے جو بڑے بڑے کارپوریٹر جو تھے سی ایوز اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان جو پہلے نرندرہ مودی کی طرف کھڑے تھے اب کچھ سن میں سے ٹوٹ کے ان کے پیچھ آنے شروع ہو گئے اب مجھے لگتا ہے ان کے گرد گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے مگر میں نے سٹوری یہ اس لیے انکلوڈ کیا کہ اور اس میں کچھ ہو یا نہ ہو ایک بات جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے اور وہ جنرل کنڈیشنز یہاں بھی ہیں کہ لوگ بڑی شدت سے کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اور یہ جو اوپر نیچے اتنی تیزی سے باتیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ کوئی جو پولٹیکل سٹرکچرز ان پلیس ہیں وہ لوگوں کی ایسپیریشنز کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے بڑی دلچسپ لڑائیے سے ہم مانیٹر کرتے رہیں گے ہمارے ہاں تو کوئی عام پارٹی ابھی میرا خیال بڑتی نظر نہیں آتی لیکن میرا خیال میں ہم بھی کوئی چاند پر نہیں رہتے اس قسم کی کنڈیشنز نہیں تو یہاں بھی پولٹیکل ایکسپلوجن ہوں گے کلاسر صاحب جزا رکمنڈ لے لیے جی کلاسر صاحب بکاج صاحب کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ قوم اتنی جلدی سے کوئی وہ ہے نہیں کوئی سیچویشن جو آن گراؤنڈ ہے میں تو خاصا یہ مجوسی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن ہماری عوام میرا خیال ہے یہ شریف خاندان اور یہ زرداری خاندان اس سے بہر نہیں نکل سکے گی ابھی مزید کام چاہیے بہت ساری میرا خیال لیبر چاہیے ان پر جو امپیکٹ ہیں انڈینز پر وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کا ان کا ہسٹوریکل بیک گرونڈ ڈیفرنٹ ہے ان کی لیڈرشیپ نے تحریکیں چلائی ہیں جیلو میں گئے ہیں وہ کرپشن کے مقدمات پر نہیں گئے وہ نیب کے پاس مقدمات پر نہیں گئے میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جو ان کی ٹاپ کی پولٹیکل لیڈرشیپ ان کی رہی ہے ڈیماؤکریسی کے لیے ان کی بہت ساری جدو جہد ہے ہمارے ہاں جیس طرح کی جدو جہد ہے جیسے کائش اب ابھی تھوڑے دیرے پہلے کہہ رہے تھے کہ کون سا لیڈر ہے اب جس کا بتا آتے ہیں جو مارشلہ کی پیداوار نہیں ہے ان کا لیڈرز کی مارشلہ کی پیداوار نہیں ہے لہذا ان کو جمہوریت کو بھی پتا ہے ان کے عمام کو بھی پتا ہے اپنے لیے فیصلے کیسے کرنے ان کے مسائل میرا خیال ہے ہم سے ڈیفرنٹ ہیں اور ہم ان کی طرح بھی نہیں ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں انڈسٹری کمیشنر لیہ کی جو لاہور میں تلبی کی گئی ہے صوبائی موصف کے جانب سے جو بدسلوکی کی گئی ان کی طرف سے ایک بیوہ کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی ہوگی ہے زبانی کلامی کچھ ایسے ہی بس کہا جائے کچھ آرڈرز نہیں دیے جائیں گے ایک تو شاہدہ بڑی اچھی روایت قیم کی ہے کہ صوبائی موصف جو ہیں وہ اپنے دفتر سے نکلے لاہور سے پہلی دفتر کوئی افسر یا کوئی بہت بڑا عہددار لاہور سے نکلے اور اس نے ساؤتھ میں جا کے سریک علاقوں میں جا کے لوگوں کوئی مزری دیکھنے کے کوشش کی یہ تو جوید ممنوع صاحب کو کریڈٹ ملنا چاہیے نہیں تو وہ بھی بیٹھے رہتے اور پوری کی پورا آپ کا سیکرٹیرٹ بھرا ہوا ہے یہاں پہ ہزاروں سیکنڈ ملازمین بیٹھے ہوئے افسر بابو بیٹھے ہوئے نہیں نکلتے کس نے کیا کر لیا نکلے ہیں بہر گئے ہیں لئیہ میں گئے دو دن گزارے کچہری لگائی لوگوں سے ملے مسائل سنے کچھ ایکشنز آرڈر کیے کچھ کی اپلیکیشنز کی انکوئریز آرڈر کی ایک انہوں نے وہاں پہ دی بیوہ وہاں کور سلطان کی ہیں وہ بیچاری پیش ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے میاں کی پنشین اور اتنے عرصے سے نہیں دی جا رہی تو بقیدہ یہ احکامات دے کہہ تھے جوید محمود صاحب ڈپٹی کمیشنر لیہ صاحب وہ بھی لارڈ صاحب میں آپ کو پتہ ہے وہ بابویں بہت بڑے اور ڈی ایم جی والا تو ویسے کسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ جائے گا اور مل لی جائے گا ان سے انہوں نے کہا جی بھیج دے میں کارتوں گا وہ بیچاری بیوہ گئی ہیں ان سے ملنے کے لیے گئی ہیں ان کو نہ صرف زلیل کی ہے ڈپٹی کمیشنر دفتر سے انہوں نے نکلوایا ہے کہ ان کو نکالیں یہاں سے یہ کیا کرنے آئی اور اس نے بڑی انتہائی ایک دلسوچ کے سامن کا خط لکھا تھا جوید محمود صاحب کو کہ نہ مجھے آپ کی پنشن چاہیے نہ مجھے آپ کا حکم چاہیے نہ مجھے آپ سے انصاف چاہیے میرے نزدیک عزت نفس سب سے بڑی چیز تھی بیوہ عورت تھی اپنا حق لینے کے لیے گئے تھے محسین ادیل کمیشنر صاحب لائن پہ ہیں ان سے بھی نیٹیلز جان لے محسین ادیل لائن پہ ہیں آپ بالکل لائیہ کے ہمارے کارسپانڈر ہیں آپ ان کو چھوٹا سے میں بتا دوں کہ انہوں نے جو ہمارے محصب صاحب ہیں انہوں نے بلایا ہے اسے ڈپٹی کمیشنر صاحب کو کوئی تشریف لیں اور جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کو بقیدہ کال پورا دن منٹیں کرتے رہے ہیں یہ اپنے صاحب جو ہمارے ڈپٹی کمیشنر لائن صاحب لائیہ کے کہ حضور میں جو آپ جیسے کہتے ہیں میں اسے کر دیتا ہوں میرے خلاف یہ انکوئری اور میری تلبی جو ہے وہ بند کریں تو یہ وہ ظلم ہے اور اس کو داد دے تو میں اس بیوہ خاتون کو جس نے کہا جوید ممو صاحب کو کہا اپنی پینشن بھی رکھیں اپنا انصاف بھی رکھیں میرے نزیق میری عزت میرے بچوں کی عزت زیادہ کی جو ڈپٹی کمیشنر نے مجھے کمرے میں اپنے آفرس میں دھکے دے کے نکلوایا ہے تو ذرا محسن سے پوچھ لے دیں محسن آپ ہمارے ساتھ ہیں جی محسن میں کیا کہانی ہے جو ڈپٹی کمیشنر لائیہ کی جی واقعی یہ بڑا افسوسناک واقعی ہے کئی ماں سے جو خاتون ہے وہ دفاتر کے چکر ہے سوائی محسن کو بھی اس کی طرف سے رجوع کیا گیا ہے بات شاید یہاں تک زیادر محدود رہتی دفاتر کے توافت ہے تو شاید کچھ معاملہ معمول کی بات ہی ہم سمجھتے لیکن ہمارا یہ وطیرہ ہے معاشرے کا کہ خانفکن اور خدا نخواستہ بیوہ ہے تو اس کو گندی نظروں سے دھتنا جو ہے یہاں پہ فرضیان سمجھا جاتا ہے پر میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ کی کلاسرہ صاحب یہ واقعہ جو ہے جو خاتون نے ازام آئیت کیا ہے وہ اکاؤنٹس ہیں یہاں پہ امیر حسین سفری صاحب ان پہ انہوں نے ازام آئیت کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ناروہ سلوک کیا دھکے دے کر جو کل پریس رلیز آیا ہے جو پریس رلیز آیا ہے وہ تو ڈیپٹی کمیشنر سے ریلیٹیڈ آیا ہے جو موسیقا پر سے جاری کیا گیا ہے نہیں سر اس میں بھی امیر حسین سفری صاحب کے حوالے سے یہ تحریر شدہ ہے کہ انہوں نے ان کو جسی حراسہ کیا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ لکھا کہ پینشن کا حصول شاید اب مطمئن نظر نہیں ہے کیونکہ معزز خاندان سے رہا کرتی ہوں اب اس کو بچانا چاہتی ہوں جو ارزام انہوں نے لگایا کہ مسلسل مسلسل جو ہے ان کے دفاتر کے چکر انہوں نے لگایا لیکن یہ کام ہمارا ابھی تک نہیں ہوا اور ڈیٹی صاحب کو بھی احکامات کی خلاف وردی پہ ہی طلب کیا گیا ہے یہاں پہ جو سر بات ہم نے آئی ہے محکموں کی جو وجہ کیا ہے اس کی کیوں ان کو یہ حق نہیں دیا جارہا اس کی لگت نہیں ہو تو میں کچھ اس کی بزاہ کر دیتا ہوں کہ جو مجھے جو بات سمجھائی ٹھیک ہے ہاں عدیل کیا کہہ رہے آپ کی کس وجہ سے آج شو ہی نہیں کی جا رہی خاتون کی اور اس کو حق نہیں دیا جارہا وہ سر اس لیے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریاض حسین شاہ صاحب مرہوم جو تھے یہ لوکل گورنمنٹ میں تائنات تھے دس سال قبل ان کو ان کو لائف سٹاک میں ڈیپوٹیشن پہ بھیجا گیا تھا اب یہ دو محکموں کی جنگ ہے وہ کہتے ہیں لائف سٹاک والوں کو پرموٹ کر دیا گیا اور ساتھ انہیں بھی پرموٹ کر دیا گیا نومے سکیل میں اور اب ان کو نومے سکیل میں نہیں دی جاتا تھا حالانکہ جس کو پرموٹ کر دیا گیا جہاں تک میری سمجھ ہے جب محصف کوئی فیصلہ کر دیتا ہوتے وہ فائنل فیصلہ سمجھا جاتا ہے جج کی اتھارٹی ہوتی ہے کوٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے پھر کیسے ڈیفائے کر سکتا ہے وہاں پہ ڈیپوٹی کمیشنر کر سکتا ہے یا ایک کاؤنٹس کے لوگ کر سکتے ہیں وہ تو محصف صاحب فیصلہ دے چکے ہیں ہدایت جاری کر چکے ہیں وہ تو جج کا فیصلہ ہے عدالت کا فیصلہ ہے ان پر توہینی عدالت بھی لگے کہ وہ جیل بھی جائیں گے اور سسپینڈ اپنی نوکری شو بھی جائیں گے یہ تو بڑا لیم اسکیوز دیا جا رہا ہے کہ جی وہ آپس کی لڑائی ہے تو وہ کار لیں تو محصف کا پھر آفیس کہاں پہ جائے گا پھر جوید محمود صاحب کی کیا اتھارٹی رہ جاتے ہیں ان کا حکم ہے اس پہ کہ ان کو پنشن دیں اسی گریڈ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کا حکم مانتے ہیں وزیراعلا کو ایک سمبری لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جولائی دوہزار گیارہ میں اسی زمن میں کی گئی تھی کہ جسے بھی لوکل گورنمنٹ کے دوسرے محکموں میں گئے تھے ان کو نئے سکیل میں پرموشن دینے کی اور ان کو پنشن جاری کرنے کی لیکن وزیراعلا پنجاب نے بھی سمبری مصدر کر دی ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سیکسی لوکل گورنمنٹ کو دوبارہ رہنمائی کے لیے لکھا ہے آپ اوپر تو این ار او سائن کرتے ہیں کوئی این ار او نو گریڈ کے لیے سائن نہیں ہوگا کہ اگر دو محکموں کی رڑائی ہے ایک بیوہ کو چار پیسے مل جائے آپ اس کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری کی تھی کہ ڈیرہ غازی خان کے نبینہ سپیشل بچوں کی گیارہ استانیوں کو برطرف کیا تھا لہور کے بابوز نے بیورو پریسی نے اور میری ان سے نجم چیٹی صاحب سے بات ہوئی جب وزیر اعلیٰ تھے اور لوگوں کو کوشش کی کالم لکھے شوز کیے لہور کے بابوز نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لیں ہم ان کو نہیں دیں گے اور کہاں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں سات سو روپیا پنجاب نے لیا ہے ڈیرہ غازی خان کی گیارہ استانیاں آج بھی برطرف ہیں وہاں کے ڈیپٹی کمیشنر نے بھی ایسے ہی گیارہ استانیوں کو زلیل کیا تھا جیسے کورٹ سلطان کی بیوہ کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لئیہ میں وہ زلیل ہو رہی ہیں ساؤتھ کے ساتھ یہ رویہ پولٹیکلی اور بیوروکریٹیکلی اسی طرح رکھا جاتا ہے یہ حوصلے تب ہی بڑھتے ہیں یہ حوصلے تب ہی بڑھتے ہیں جب کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اس پر مجھے کوئی حران نہیں نہیں ہے کہ گیارہ استانیوں کے لئے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں لہور کے بابوز کے پاس نہ سمری پہ دس قد کرنے کے لئے ٹائم میں آٹھ کروڑ روپے کی بلٹ پروف لینے تھی گاڑی شباز شریف صاحب نے ایک گھنٹے میں پرووہ لے کے گاڑیں بھی لے لیں اپنے آپ کے خاندار کے لئے یہ رویہ ہے جو یہ لہور اور یہ سعود یہ نارت سعود کا ایشو میں صرف اتنا کہتا ہوں یہ غریب امیر پاورفل اور ویک کا ایشو ہے آپ نارت کی بات نہیں کرتے آپ نارت کے ایشو نہیں اٹھاتے میں دوبروڈجستان کی سٹوری کتا چاہ رہا ہوں میں سعود سے ہوں سعود کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں اب یہ آپ کو سامنے آ رہی ہیں گیارہ استانیوں کے لئے فنڈ نہیں ہے اربوں روپے آپ لہور کے لئے ہیں میں کم ریفنٹ کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے جو مظلوم ہیں بچارے ان کی کوئی قومی اتنی ہے غریب آدمی کی کوئی قوم نہیں ہے نہ اس کا کوئی سعود ہے نہ اس کا کوئی نارت ہے اس کی غربت ہے اس کی زلت ہے اس کا استحال ہے آپ چکوال سے تعلق ہے آپ ضرور اٹھائے کریں جیل ہم کا اٹھائے یا پنڈی گیپ کا اٹھا کا نارت کا ایشیز اٹھائے کریں لیکن کلاک صاحب اس میں غلطی کی تھی ایک شیاب سمجھیں جیپنی کمیشنل کی غلطی ان کی ہے جو ایکشن نہیں لیتے کلاک صاحب میں اسی میں یہ دیکھیں یہ میں آج سٹوری پڑھ رہا ہوں کہ چوبیس ستمبر کو زلزل آیا تھا وران میں ابھی تک ہم کل بات کر رہتے ہیں اپنی ایڈیٹوریل میٹنگ میں کہ لوگ شہروں کی طرف واغ رہے ہیں ان دو علاقوں سے دو زلوں سے لوگ جو ہیں کوئی جو ہے وہ ہب چلا گیا ہے کوئی کراچی چلا گیا ہے کیسے آپ آ کے بات کرتے ہیں مجھے بریک لینی ہے بریک کا باتتا ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس سے پھر بات کریں گے رہے کے بعد تو شامدر جی کائے صاحب اپنی خبر جاری رکھتے ہیں میں خبر جاری رکھتا ہوں ایک تو یہ کہ ظاہرہ مظلوم ہر جگہ مظلوم ہے چاہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کلاسر صاحب وہاں پہ خاصی جو ہے وہ ایک ڈسکرمنیشن ہوتی مگر میں آج یہ یہ مشکعی اور یہ گجر ٹاؤن جو ہیں اور یہ جو عبران تھا اس کی بات کرتا ہوں آج ہی میں اس کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یوں تو یہ ہوا ہے چوبیس ستمبر کو سیکنڈ زلزل آیا تھا دوہزار تیرہ کا اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وندر جگہ حب اور کراچی وہاں سے موو کر گئے ہیں اچھا وہ جو لوگ موجود تھے ان میں سے بارہ میمبرز کی اگر کوئی فیملی تھی تو اسے ایک کمبل ملا ذہن میں رکھیے کہ مائنس تری فور تک وہاں پہنچے تھے وہ یہ بتا رہے ہیں اچھا اب شازیہ یہ دیکھیں گا کہ جو اس میں اور جو تکلیف دے بات ہے کہ سات ماں پہ ایک جنگ جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے جب وہ مسکریئنٹس آ جاتے ہیں تو ہم ادھر میںان میں بیٹھے رہتے ہیں ادھر سے بھی گولیوں ادھر سے بھی گولیوں بیچ میں وی آر کاٹ آن دی فائر اچھا اور دوسرا یہ کہ جو سب سے چلا کہ یہ علاقے ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں ہمارے ملک میں ہیں اور یہاں شدید غربت ہے یعنی ایک تو ایک تو آفت وہ تھی جو زلدلہ لے کے آیا مگر اس سے جو پہلے غربت کی آفت تھی اس کی امیت اطلاع ہی نہیں تھی اس سے پہلے جب تک وہ زلدلہ نہیں آیا تو میں یہ سمجھ دوں کہ یہ اسی کے ساتھ میں جوڑ کر دوسری سٹوری بھی اپنی کر دیتا ہوں تاکہ کلاسرہ صاحب اپنی سٹوری بات میں کرنے کہ یہ ایسے حالات کیوں ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ جس طرح ہم یہ میشت کے چنگل میں مثال کے طور ہمارے پسا پیسے نہیں تھے ہم نے ان لوگوں کی کوئی عشق شوئی نہیں کی مگر اب یہ جو مزید ہم پہ ہوگا کہ یہ جو اگلی ٹرینش ہمیں آئی ایم ایف کی ملنی ہے اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ ہم پانچ سو ملین ریز کریں گے جو ہمارے نائی آر ہیں یہ جو ہمارے فارن ایک چینج ریزارو ہیں اس طرح وہ چار سو مائنس میں ہیں اس کے بعد دوسری جو بات ہے کہ ہمارا سو عرب روپے کا آ رہا ہے خسارہ جو ہم نے ریونیو اور ٹیکسز کی بات کی تھی کیا اب اس میں کوئی منی بجٹ آئے گا یا کیا ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح یہ کہہ رہے ہیں انیلسٹ کہ یہ جو ہمارا سو عرب روپے کا یود کا پلین ہے اس میں بھی انہوں نے اتراز کر دیا اور ایون نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی اتجاج آ رہا ہے کہ اس کے کوئی ہیڈن ڈیٹس تھے اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیا اس میں وہ اجازت دیں گے کہ کیونکہ اس کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ یہ بیڈ لونز ہوں گے اور ان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی اور یہ ایک قویسچن ہے وہ جو اٹھائیں گے اور ساتھ سب سے اہم اور آخری بات کہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو رکا جا سکتا ہے انٹروینشن سے جو اس نے انٹروین کر کے روپیہ تھوڑا سا ہمارا اوپر لے کے آئے ہیں اس کو جو ہے کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ بائنگ کریں آپ سیلنگ کریں گویا یہ تین چار خطرات ہیں جسے پھر ہر تین مینے بعد ہم نمبردازمہ ہوں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں یہ آوران میں اپنے ساتھیوں کی اور اپنے انہوں کرنے کے لیے وہ آئی ایم ایف ورڈ میک لے جاتا ہے باقی پرائیوٹائزر کے لیے آگے بڑھتے ہیں خلاسہ صاحب آپ کا کالم میں نے آج دیکھا بلاول سے بہادری کی توقع تھی بڑا اچھا کالم لکھا آپ نے لیکن آپ بھی کمال کرتے ہیں بلاول کیسے جورت کر سکتے تھے کیسے بہادری کر سکتے تھے دبائی کے دو شہزادوں کو نایاب پرندوں کا شکار کرنے کیونہوں نے دبائی میں رہنا نہیں ہے بلکل شاید ہے یہ میرے آج کے کالم کا یہ مین ہے کہ وہ عمران خان کو بزدل خان تو کہتے ہیں ان کے پاس ریزنز ہیں بہت سارے لوگ شیئر بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب بزدلی دکھاتے ہیں اور انہیں اس طرح کی پالیسیز نہیں ہیں میں بھی بہت ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان کو جو سٹیپس لینے چاہیں وہ اس طرح کا نہیں لے رہے لیکن بلاول صاحب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ دبائی سے دو شہزادے آتے ہیں اسلامباد سے لے کے یہ کراچی، سندھ، ہیدر آباد، تھر تک پوری کی پوری افیشل بیوروکریسی لیٹ جاتی ہے پولیس ان کے اس پہ لگا دی جاتی ہے پروٹیکشن پہ لگا جاتی ہے وائل لائف کے تمام افسران جن کا کام ہے کہ نجاب پرندے ہیں سندھ کا وہ ایسٹ ہیں ان کو بچا کے رکھے تمام وائل لائف ان کے ملازم نوکر کھڑ کے کھڑی ہوتی ہے وہ رہے ہیں سندھ میں دس دن رہے ہیں دبائی کے دو شہزادے دس دنوں میں چوبیس اپنے ساتھ وہ لے تھے اکاب لے تھے جن کے ساتھ ایک سو سے زیادہ نیاب پرندوں کا جن کو انٹرنیشنل لیول پہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو نسلیں وہ ختم ہو رہی ان کو بچا کے رکھیں انہوں نے ایک سو یہاں پر پرندوں کا شکار کیا ہے اپنے ان کے ایگل سے فیلکن تھے جو ساتھ لے کے آئے تھے اور پورے دس دن انہوں نے پورے سندھ میں تبائی پہ رہی ہے پورے کا پورا تھر میں تبائی بھیجئے مٹھی کا علاقہ ہے وہاں پہ کیجئے رپورٹ سامنے آئیے اور اس پہ انتہائی ڈسٹرب میں کے ایک سائلنس ہے جو سندھی میڈیا بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑا بیٹھ کے وہ بلاسٹ کرتے ہیں دوسروں کو اس پہ یہ سندھی میڈیا بھی چوب ہے اس پہ سندھی کامپراس بھی چوب ہیں جو ایک لمحے میں وہاں پہ پورے سندھ میں ہرطالیں کروا دیتے ہیں اگر عوام کی بھلائی کیونکہ بات ہو یا نہ ہو اس پہ وہ بھی چوب ہیں اور پورا سندھ چوب ہے اس پہ پیپس پالٹی چوب اور بلاوال بھٹو صاحب پہ ٹوٹر کا ایک کاؤنٹ چوب ہے وہ دینے بزدلی کے دبائی میں بیٹھ کے جس محل میں رہتے ہیں جو بائیس ملین کا انہوں نے لیا ہے انہوں نے خریدا تھا دو ہزار ساتھ میں ان کے والدین نے ذرا وہاں سے بیٹھ کے ایک ٹوئٹ تو کریں کہ سندھ کے ایسٹس کو سندھ کے پرندوں کو کیسے دبائی کے دو شہزادوں نے آ کے ایک تبائی پھیر یہ ایک ساو سے زیادہ نجاب پرند وہ کیسے مار کے گئیں اچھا وہ جو اسی تیندھی گاڑیاں طوفے میں لائیں وہ کس کو دی گئی ہیں یہ ریپورٹ جو سامنے ایک آئی ہے اس میں جو خبر آئی ہے کہ اس میں اسی گاڑیاں وہ لائے تھے ساتھ اب کتنا بڑا کافلہ تھا ان کے ساتھ ذرا امیجن کریں کہ لوکل بھی شامل تھے غریب گربہ بھی شامل تھے انہیں شہزادوں کی خدمت داری پہ ممور تھے جاتے وقت وہ ان کو پیسے بھی دے کے گئے ہیں انہیں انس وائلڈ لائف کے افسروں کو انسندھی بیوروکریٹس کو اور لوکل جو تھے اور ساتھ میں گاڑیاں جتنی لائے تھے انعام کے طور پر کہ حضور ہماری آپ نے بہت اچھی خدمت کی یہ مغمبو خوش ہوا وہ جو مغمبو خوش ہوا مغمبو خوش ہوا جاتے ہوئے گاڑیاں بانٹ کے گئے ہیں اچھا کلاسرہ صاحب اب بات یہ ہے بات یہ ہے کہ سندھ کی رہنے والی الیٹ زیادہ قریب ہے دبائی کی الیٹ سے اس کی جو اپنی نیشنیلٹی وہاں پہ ہے ان کی جو زلت ہے زندگی کی ان کے مالیات کے رشتے ہیں ان کے طبقات کے رشتے ہیں حالانکہ وہ سندھی بولتے ہیں وہ عربی بولتے ہیں تو انہوں نے اپنا پورا مغمبو پیش کر دیا اور جو سندھ کی حالت پچھلے دس سال سے ہے اس کی اب سوشل فگرز دیکھ لیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ان کے رشتے طبقاتی ہیں عوام سے نہیں ہیں رشتے یہ کوئی ریجن کا اشور نہیں ہے بلاول سے ریکویسٹ ہے ہمارے دوست فواد چودری بڑا ان کی طریفیں کرتے ہیں فواد چودری صاحب اکثر آتے ہیں بلاول کو میرے سامنے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نیا لیڈر ہے جو مشارف کے ساتھ کھڑے تھے کال جو فوٹیج چل رہی تھی تو مجھے ہماری بھی گھوست ایک پارٹی میں ملے تھے میں نے سلام دعوی کی قاضی صاحب میں نے جیسے کہا اس ملک میں کوئی کسی کو تانہ نہیں دے سکتا سیاست دان کے آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں کاؤنٹے سارے یہ ڈکٹیٹرشیپ سے نکلے ہوئے ہیں اور فوات چودری انٹیلیجنٹ آدمی ذاتی طور میں میں فوات کی انٹیلیجنس آرٹیکولیجن کی مجزت کرتا ہوں لیکن لیکن اس پہ وہ مجھے بیچتے رہتے ہیں ایک سر کے بلاول بڑا نیا لیڈر ہے بلاول بڑا بہادر ہے بلاول بڑا سیکولر ہے بلاول بڑا لبرل ہے ذرا سیکولر لبرل اور بہادر بلاول کو کہیں ایک ٹویٹ تک کریں کہ سندھ کے پرندو کو کیسے تباہ کیا گیا ہے اور کیسے انہی کی حکومت کی بیوروکریسی نے ان کو وہاں پہ جا کے مدد کی اور گاڑیاں بانٹ کے گئے ہیں ان میں پیسے بانٹ کے گئے ہیں اور جس طرح کے یہ بادشاہ سلامت آتے تھے تو اس پہ ایک ٹویٹ جو ہیں فوات کرنی صاحب بلاول سے صرف اتنا کر دیں کہ ان کے نانا کماشی پروگرام کیا تھا جس کو ابنڈن کر دیا ان کی لیڈرچپ نے جس کی بنیاد پہ آج بھی حسین میں حکومت کر رہے ہیں یہ بھی یہ اس پہ یہ ایک کمنٹ لے لیں انہوں نے بگیمبو کو بقول آپ کے خوش کرنا تھا تو مضمت کیسے کریں کلاسہ صاحب آپ بھی یہ چیم باتیں کرتے ہیں اور مگمبو یہاں سے خوش ہو کے گئے ہیں مطلب ہے it's a shame for this country کہ دو شہزادے آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سرکاری افسر لگتے ہیں وہ جاتے ہوئے ان میں گاڑیاں بانتے ہیں جاتے ہوئے افسروں میں ٹپ بانتے ہیں کوئی تھوڑی سی عزت نافس تھوڑا سا کوئی احساس یہ پرند ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں آپ نے جا کے سراہ میں ماردھاڑ کی ہے ان کی سارے کی ساری اور بلاول کا ٹویٹر ایک آنٹ اس پہ خموش ہے چپ ہے وہ بڑا سمجھدار وہ ضرور کھلتے ہیں جب عمران خان کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو وہ بڑے دڑلے سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان کو بزدل خان وہ ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب کی اپنی ان کے پولیٹیکل مسئلتیں ہیں جس پہ میں بھی تنقید کرتا رہا تو مجھے بہت سارے ان کے پالیسی سے آج کل اقتلاف ہے لیکن بلاول بہادر بنیں شیئر بنیں بہادر بنیں ایک ٹویٹ اس پہ کر دیں کہ سندھ کے پرندوں کو کیسے وہاں پر تباہ گیا اور ان کی حکومت پہنچ گیا ہوگا کلاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کا وقت مو گیا بہت شکریہ کل سب آپ کا پروگرام کے لئے نازم فیڈبیک دیجئے خبرتدنیاتیوی.tv پر ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ